اگر آپ کو سوات لے کے چلتے ہیں آج کے دور جدید میں بھی قدیم اور روایتی فرنیچر سازی کا ہنر پروان چڑھ رہا ہے خوبصورت نقش و نگار سے مزین فرنیچر پائیداری میں بھی اپنی مثال آپ ہے سیش حابودین کی ریپورٹ میں جانگیے ایک سے ایک دیدازیب فرنیچر یہ سب بائی ہاتھ کا کمال ہے سوات کے کاریگروں کا چپیس سالہ اکرام اللہ تیرہ سال سے اپنے آبائے پیشے سے وابستہ ہے جہاں اس کے ساتھ کئی کاریگر بھی لکڑے کو کندہ کر کے اس پر خوبصورت نقش و نگار اور گلکاریاں کر کے چارپائیاں سوفے اور کرسیاں بناتے ہیں پائیداری ایسی کے پوری خطے میں مانگ ہے یہ ہنر ہمارے آبائے و اجداد کا ہنر ہے ہم نے اس سے سیکھے پہلی یہ لکڑ جو ہم اس کو کارتے ہیں پھر اس میں کندہ کاری کرگی اس کی ڈیزائن بناتی ہے یہ لوگوں کے ڈیمان پر ہم تیار کرتے ہیں پاکستان کی لوگ بھی پسند کرتے ہیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں سوات کے ہر علاقے میں ریڈی میٹ فرنیچر کی شو رومز ہے لیکن زیادہ تر لوگ ہاتھ سے بنی روایتی فرنیچر کو ہی ترجیح دیتے ہیں مارکٹ میں تو ریڈی میٹ فرنیچر بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی فرنیچر ہے اور یہ فائدار بھی ہے انٹیک ہے اور روایتی ٹائپ ہے ٹریڈیشنل تو اس وجہ سے ہم سب لوگ اس کی طرف زیارت ہو جو دیتے ہیں اور اس کو زیادہ تر پسند کرتے ہیں فرنیچر کی پوری سیٹ کی قیمت دو لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ روپے ہے جبکہ ڈیمان پر الگ الگ پیس بھی تیار کیے جاتے ہیں لکڑی کو خراش تلاش کر دیدازے فرنیچر تیار کرنا سواد کے کاریگروں کا کبال فن ہے اس پر بنے خوبصورت نقشنگار گندارہ تہزیب کے صدیوں پرانے ہنر کے اکاس بھی ہے کیمروین پرزند علی کے ساتھ سیچ حاب الدین سما سواد